موسیقی نمازکار سفاغت ہے آپ کا ہیلو کستان میں آپ کے ساتھ میں ہوں انجو سنگھ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہیلو کستان کا سوموار رنگ ہے یعنی سوموار کو ہم خاص طور پر کرشی سمبندھی جو یوجنائیں ہوتی ہیں ان پر بھی بات کرتے ہیں تو آج پھر تیار ہو جائیں آپ اپنے سوالوں کے ساتھ اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو انتظار رہتا ہے ہلو کستان کا کیونکہ یہاں سیدھ ہے تورنت لائب آپ کو آپ کے پرشنوں کے جواب ملتے ہیں تو آج کا وشہ کیا ہے سب سے پہلے یہ جان لیں آج کا وشہ ہے مردہ سوری کرن اور مردہ سواستکار ایک بار پھر سے وشہ بتا دیں مردہ سوری کرن اور مردہ سواستکار تو دونوں ہی آپ کی مٹی سے جھڑے ہوئے ہیں اور مردہ سواستکار کے بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے کہ کسان کیسے اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں مردہ سوری کرن کیا ہے اس سے کس طرح کے فائدے ہو سکتے ہیں اور کیا اس کی پوری تقنیق ہے اسے بھی ہم آپ کو وستار سے سمجھائیں گے لیکن پہلے آپ جان لیں ہمارے ٹول فی نمبر جس پر آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں ایک آٹھ شنے شنے ایک ایک تین شنے چھے شنے ایک آٹھ شنے شنے ایک ایک تین شنے چھے تو دونوں ٹول فی نمبر ہے یعنی اس پر آپ کوئی شلک نہیں لگے گا اور آپ سیدھے ہمیں فون کیجئے اپنے پرشن ہم تک پہنچائیں وشہ تو ہم نے بتا ہی دیئے ہیں جس سے جڑے ہوئے آج ہم آپ کے پرشن لیں گے وشہ شک کے ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہوں گے اور دیکھیں یہ میں پاس مردہ سواستکار ہے کی کمی ہے ان کی مٹی میں اور یہاں پر الگ الگ کھانے بنے ہوئے ہیں اور جب ٹیسٹنگ ہوتی ہی مٹی کے تو اس کے بعد جو ریپورٹ آتی ہے وہی ریپورٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پھلال یہ تو خالی ہے ہم نے آپ کے لئے خاص طور پر آج کارکرم میں اس سے شامل کیا ہے تاکہ آپ سمجھ سکے کہ دراصل جو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں مردہ سواستکار وہ ہے کیا اور کیسے اس سے آپ جوڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو وششک ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے تو چلیے ان سے بھی آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر مہیش چند مینا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کی مردہ سواستکارٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں گے آپ بھارتی کرشن و سندھان سنستان پوسا نئے دلی میں ورشت ویگیانی کے بہت بہت سواگت ہے اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ٹی کے داز بھی موجود ہیں آپ بھارتی کرشن و سندھان سنستان پوسا نئے دلی میں اور آپ مردہ سوری کرن کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے جیسا کہ میں نے ابھی شروعات میں آپ کو یہ کارڈ تو دکھائی دیا لیکن میں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو سیمپل دکھا ہے لیکن کیسے کام کرتا ہے اور کیسے اس کے لاب ہوتے ہیں یہ ہم جاننے کے لئے رکھ کرتے ہیں مینا جی کا ڈاکٹر مینا سب سے پہلے میں سمجھنا چاہوں گے کہ یہ مردہ سواستکارڈ کام کیسے کرتا ہے اور کیسے ہمارے کسان اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں جی جیسے میڈم آپ نے بتایا یہ جو مردہ سواستکارڈ ہے یہ کسانوں کی جو اپنی جوت ہوتی ہے اس میں مٹی کی اسٹھیتی کو درساتا ہے جیسے اس میں ہم نے کل ملا کر اس میں بارہ ماپ دنڈ اس میں خانے بنے ہو جیسے تو اس کے آدار پر جیسے سوائل کا کیا اس کی نیچر ہے کتنا اس میں کاربنیک پدار تھے ہیں پو سکتا تو کی اسٹھیتی کیا ہے جس میں آپ کے دونوں موکھ پو سکتا تو گاؤن پو سکتا تو ان سکچم پو سکتا تو کی اسٹھیتی بتاتا ہے اور اس کے آدار پر جو کسان بھائی جو فسل لینا چاہتے ہیں تو سوائل جو پریکشن کے آدار پر فسل اسپیسپیک اس کو پرامرس ملتا ہے اور یہ دی کسی مردہ میں کوئی طرح کا وکار ہے لونیتا چھاریتا عملیتا تو اس کو بھی وکار کو کیسے ہم کم کر کے ادھک سے ادھک اوپر لے سکتے ہیں یہ ہم اس کے دوارہ جانتے ہیں تو اس میں سبھی یہ بنے ہوئے ہیں کولمز بنے ہوئے ہیں جیسے کہ میں دیکھ پا رہی ہوں اس میں جو زیادہ تر جو آپ دیکھیں گے اس میں جیسے کسان کے بارے میں پھر سیمپل کے بارے میں اور اس میں جتنے بھی جو بارہ مردہ 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 ان کے جو کیا ٹیسٹ ویلیو ہے اس کا کتنا ویلیو ہے اس کے آدار پر پھر یہ پرامرس جو کسان کو ہم دیتے ہیں تو ایک جو آپ کا جو سواستکار ہے جو اوپر جو آپ نے ہمیں کولم دیکھایا ہے خانے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے اور کتنا ہے کتنا ہے اور کتنی ضرورت ہے اور اس میں جیسے سکچم پوسک تتووں کی پرامرس دی جاتی ہے ساتھ کی ساتھ جیسے جیوی خادے ہیں تو اس کو جیسے آپ کیمیکل خاد کے ساتھ کتنی ماترہ میں ڈالیں جسے ادھک اوپج مل سکے اور جو ہمارے پوسک تتووں کی دکشتہ کو ہم کیسے بڑھائے جاتا ہے جیسے ان کی گنابتہ اور اس میں کلاب ہم کر سکتے ہیں جیسے ہمارے سکول کی ریپورٹ کارڈ ہوتی تھی کتنے میں سے کتنے نمبر ہیں اور اس کے بعد ہماری جو ٹیچر ہوتی تھی لاسٹ میں ایک سیجیشن بھی دیتی تھی کہ کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے مٹی کا ریپورٹ کارڈ ہے بلکل چلیں اسے کے اوپر پہلے ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں کرشی اور اس سے سمبندت کا تیویتیاں بھارت میں کل سکل گھریلو اتپاد میں تیس فیستی کا یوگدان کرتی ہیں کرشی سیدھے طور پر مٹی سے جڑی ہے کسانوں کی انتی نربھر کرتی ہے مٹی پر مٹی سوست تو کسان سوست اسی سوچ کے آدھار پر پناہ ہے مردہ سوست کارڈ اس میں نیجی کھیتوں کے لیے آوشک پوشکوں اور ارورکوں کے لیے فصل کے انسار صلاح دی جاتی ہے دراصل اس کارڈ میں کسی کھیت وشیش کی مردہ کا ویورہ ہوتا ہے جس سے یہاں پتا چلتا ہے کہ اس میں کون کون سے پوشک تک کس ماترہ میں ہیں اور اس میں بوئی گئی فصلوں کے لیے کس ماترہ میں کون سا ارورک دیا جانا چاہیے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فصلوں کو صحیح ماترہ میں ارورک اور کھات ملتی ہے جس سے ایک سوست فصل کا اتبادن ہوتا ہے مردہ سوست کارڈ کی ذریعے سرکار کسانوں کو جاگ رکھ کرنا چاہتی ہے جس سے کسان یہ جان پائیں کہ بہت زیادہ دواؤں ارورکوں اور پوشک تکتوں کا پریوگ ان کی فصل کے لیے ہانیکارک ثابت ہو سکتا ہے اس کے انترکت سرکار فصل ویویدکرن کو اپنانے والوں کسانوں کی مدد کر سکتی ہے کسان بھومی کی ارورا شکتی کے کارک کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور نئی مولی سنوردھت فصلوں کی اور آکرشت ہو سکتے ہیں مردہ کارڈ سے کرشی میں جوکیم گھٹنے میں بھی مدد ملتی ہے اور سمپونڈ کھیتی پرکریہ کی لاغت میں بھی کمی آتی ہے کسان کم پیسہ لگا کر زیادہ اناج پرابط کر سکتے ہیں جس سے کسانوں کو ویتی الاب بھی ملتا ہے تو بلکل ویتی الاب ہوگا کسانوں کو اگر انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کی جو کھیت کی مٹی ہے اس میں کون کون سے پوشک تتو کی کمی ہے کن کی ضرورت ہے اور کن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اندازے سے ہم پوشک تتو پربندن کرتے ہیں اور ایسے میں لاغت بڑھ جاتی ہے اس لئے جانا بہت ضروری ہے تو ایسے میں آپ ضرور سوائل ہیلتھ کارڈ بنوائیں اور اس کا لاب اٹھائیں اس بیچ ایک کالر ہے کیلاش شرم جنہوں نے راجستان کی ناغور سے ہمیں کال کیا ہے آئیے بات کر لیتے ہیں کیلاش جی سے ہلو ہلو کیلاش جی کیا مجھے سن پا رہے ہیں ہاں ہلو جی جی بتائیں پریشنی کیا ہے آپ کا مردہ ہی ہے مٹی کی جانس کروانی ہے آچھا مٹی کی جانس کروانی ہے آجھا کہاں سے کروانی ہے کسی کروانی ہے یہ جانس چاہتے ہیں یہ جانس چاہتے ہیں تو کیلاش جی جی جیسا آپ جانس چاہتے ہیں کی مٹی کی جانس کہاں کیا جائے آپ کا جو جلاعی سطر پر جو کرسی ادھیکاری ہیں آپ ان سے مل سکتے ہیں اور ہر جلاعی سطر پر مردہ پریشن پریوکسالائے ہیں تو آپ ایک اپنا جو مٹی کا نمونہ جو ہم کہتے ہیں کہ ریپرجنٹیٹیو ایک آپ نمونہ لے کے اور لیب جا سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ اپنا نمونہ پنجی کرن کرا کے اور دس سے پندرہ دن میں اپنا سوائل ہیلتھ کارڈ آپ لے سکتے ہیں وہاں پہ آپ کے نجدیک آپ دیکھ لیجئے وہاں کرسی ویجیان کیندر آپ کا آولیبل ہے تو اس میں بھی جا سکتے ہیں کوئی کرسی ویڈیال ہے تو وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن سب سے اچھا ہوگا کہ آپ کرسی ادھکاری جلائے ستر پر جائیں کیونکہ وہاں پہ یہ سب سویدھائیں اپلپ کرائی گئی ہیں یوگیش پٹیل ہے چھتیس گھڑ سے ایک اور کالر آئے بات کرتے ہیں ہلو یوگیش جی نمازکار سماغت ہے آپ کا ہلو کے سان میں بتا یہ سوال کیا ہے جی میں اپنا مٹھی جو ہے کالا کلر ہے مٹھی کیا ہے آچھا کالی مٹھی میں مٹھی اچھا تو میں اس میں کون سا کیسی کریں گے تو وہ ٹھیک ہے جبنے لیے اچھا حالانکہ کون جی فصل کریں آپ یہ جانا چاہتے ہیں حالانکہ آج کا ہمارا وشید سوال ہیلتھ کارڈ ہے اور مردہ سوری کرن پر ہم بات کر رہے ہیں لیکن اپنے سب کچھ ہی نہیں ہے کیا سلا دے پائیں گے آپ اس بارے میں کالی مٹھی میں کس طریقے کی یہ فصل لے سکتے ہیں جی سے زیادہ کپاس لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یوگیش جی کہ آپ کے علاقے میں جو کرشی ویجیان کیندر ہے اگر آپ کو اس طریقے کی کوئی بھی جانکاری کبھی بھی چاہیے تو آپ اس کرشی ویجیان کیندر کا رخ کر سکتے ہیں اور جو وشیش جانکاری آپ کو مٹھی کے بارے میں یا پھر کسی اور انہ کرشی سے سمبندی جانکاری چاہیے وہاں سے آپ کو سیدھے مل سکتے ہیں لیکن اگر آپ سوائل ہیلتھ کارڈ یا مردہ سوری کرن کے بارے بات کر رہے ہیں تو آج یہی وشی ہے پورا کارکرم آپ دیکھیں اسی سے جوڑے ہوئے وشیش شک ہمارے ساتھ موجود ہیں بیپین ایک اور کالر ہریانہ سے ہلو ہلو نمسکار میں جی نمسکار جتنی بات کر رہا ہوں میں میں صفح سے آج میں میرا سوا بیپین جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہم تک چلے شاید سمپر ٹھوڑ گیا کوئی بات نہیں ہم اپنے جو باشا جو ہے اس پر ہم اب بستار سے بات کر لیتے ہیں میں ڈاکٹر دا صاحب سے سمجھنا چاہوں گی کہ جو مردہ سوری کرن دراصل یہ ہے کیا کیسے اسے ہم سمجھے کسانوں کی بھاشا میں ایکچل مردہ سوری کرن ایک اسما اور پانی کا مشریت پکریہ ہے جس سے ہم مردہ کا اور مٹی کا تاپمان بڑا سکتے ہیں اس سے بڑتری ہو کے کیسے کیا جاتا ہے جیسے آپ پہلے جومین کو پانی دے کے طلبہ کر کے یعنی جب کھیت خالی ہوتا ہے کھیت خالی ہوتا ہے جس اس سمجھے اور زیادہ تک اس کے لئے ٹائم بھی ایک ایک اچھیت سمجھے ہے جب میج یونین کا مائنے ہوتا ہے جس سمجھے ہمارا پریابارن کا تاپمان تھوڑا اچھائی میں رہتے ہیں تو اسی سمجھے ہم مردہ سوری کرن کریں اور اس کرنے کے لئے پہلے پانی پہلے جومین کو پہلے بار کریں پہلے بار کرنے کے بعد سے ہی ٹائم پہ اس کا جھتائی کر کے بھور بھور مٹی کرنا چاہیے اور اس کے اوپر مطلب اس میں کوئی ڈینٹل فسل کا اپسش نہ رہے مٹی میں ڈھیل زیادہ نہ رہے تو مٹی بھور بھور ہو تو اس کے پر پولیتھین بچھانا چاہیے تو پولیتھین کا اس کا بھی الگ الگ سپیسیمن ہے جیسے اس کا موٹائی کتنا ہونا ہے موٹائی زیادہ سے پچاس سے ساٹھ مائکرون ہم کہتے ہیں ڈساملوک 0.5 سے ڈساملوک 1mm تک موٹائی ہونا چاہیے اور اس کو مٹی میں ہمیں پھیلوا کے کم سے کم 4 سے 6 ہفتہ رکھنا چاہیے اور زیادہ تک پاردرسی پولتھین ہونا چاہیے اس سے تھوڑا زیادہ فائدہ ملتا ہے پولتھین تو پوری ایک ملتا ہے پہلے پانی دیں اس کے بعد بھور بھوری کر لیں ملتی کو تائی کرنے کے بعد اور اس سمیں کیونکہ تاپمان ادھیک رہتا تو پورے کھیت میں پولتھین بچھا دیں مطلب اتنا سائز کا پولتھین نہیں ملتا پولتھین کا تھکنس ہوتا ہے اسی لئے سٹریپ میں اس کو استعمال کریں ملتا ہے پولتھین ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اور اس سے کرتے بعد جومین میں پانی ملتی میں نامی ہونا بہت کیونکہ نامی کے بجائے سے آپ کا تاپمان جو تراب ہوتا ہے سوریا کا جو کھرن ہے وہ آپ کا پاردرسی پولتھین ہو چاہے مطلب کا کھلا پولتھین ہو لیکن پاردرسی پولتھین تھوڑا سا بہتر ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے سوریا کرن کو تراب کر کے متری کا اندر سمائید کرتا ہے تو اسی سے تاپمان باتتا ہے ہمارے ساتھ ایک کولر ہے سی ہوت سے آئیے بات کر لیتے ہیں ہلو ہلو جی نمازکار جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا ٹیلی ویشن کی آواز کم کر دیجئے پہلے ہلو اچھا کہاں آپ یہ بتائیے کہ ہمیں بجرام جی آپ سی ہور سے بات کریں یہ جانا چاہتے ہیں کہ سوائل ٹیسٹ کیسے کروائی جائے ہاں اچھا ابھی تک آپ نے کروایا آپ کے آس پاس کے لوگ جو گاؤں میں انہوں نے کسی نے ابھی تک سوائل ٹیسٹ کروائے یہاں پر آپ کے ہاں نہیں کروایا اچھا ٹھیک اسی ہور سے جانا چاہتے ہیں کہ سوائل ٹیسٹ کیسے کروائیں تو کسین بھائی جیسا سیمپل بھی بتا دیجئے کیسے بنایا جائے کہ ابھی دیکھو ایک دم بہت اوپیوکت سمیں ہیں جیسے زیادہ تر کھیت ہمارے کسین بھائیوں کے خالی ہیں تو آپ اپنے کھیتوں سے جو اوپن اوپن ایریا ہے جہاں پر آپ کے کوئی مکان بغیرہ نہیں ہے برکش نہیں ہے ایسے اوپن ایریا سے آپ دس سے پندرہ جگہ سے ایک سیمپل لیں اب سیمپل نمونہ اٹھا لیں سیمپل لینے کا جو گھرائی ہے جیسے جو سیزنل کروپ ہیں جو ایک ہی سیزن میں ختم ہو جاتی ہیں ان کے لیے دس سے پندرہ سینٹی میٹر گھرائی کا سیمپل ہونا چاہیے اور سیمپل اوپر سے نیچے تک کبھی کبھی کسان بھائی کیا کرتے ہیں کہ پندرہ سینٹی میٹر گھڑا کھوڑ کے نیچے سے مٹی اٹھا لیتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے مٹی کا اوپر سے نیچے تک وہ ریپریجنٹ کرنا چاہیے پورا لیئر کو اور دس سے پندرہ جگہ سے لینے کے بعد اس کو مکس کر لیں یعنی کچھ کہتے ہیں کہ تیرچا گھڑا کھوڑتے ہوئے ہاں وی شیپ وی شیپ کر کے چھیلے ہو اس کو مٹی کرو کیونکہ کسان بھائیوں کے پاس کیا ہوتا ہے ٹیوب وگر وگرہ آوالیول نہیں ہوتا ہے تو کھرپی جو کسی کی مدد سے ہو لیتے ہیں تو وی شیپ لے کے اس میں دو سے تین سینٹی میٹر کا ایک لیئرنگ اتارا جاتا ہے تو وہ ایکوال تھکنیس ہونا چاہیے اوپر سے نیچے یدھی مٹائی میں یدھی انتر ہوا تو آپ کا جو سوائل کا جو ریپریجنٹیشن ہے یدھی اوپر مٹائی زیادہ ہوا تو اوپر کا بھاگ زیادہ آپ کو انٹیگیٹ کرے گا اور نیچے مٹائی زیادہ ہوا تو نیچے کا تو اس لیے ان کو دھیان رہے کہ اوپر سے نیچے کی جو مٹائی ہے وہ سامان رہی تو ایسا کرنے سے ان کے پاس ایک دیڑ کلو جو مٹی اکھٹا ہو جائے گا اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جیسے کہ ہم تصویروں میں دیکھا رہے ہیں یہ لیب کی پروسس ہے یہ لیب کی پروسس ہے یہ ان کو ایک بڑا مکس کر کے اور لگ بگ اس میں سے ان کو پانسو گرام مٹی لیب کے لیے چاہیے ہوتی ہے تو اس کو ایک ساپ ایک پرسپا یا پولیتھین پر جو کیمیکل وغرا خاد وغرا کی نہیں ہونی چاہیے اور اس میں چار بھاگوں میں بات کے آمنے سامنے کے بھاگوں کو ہٹا کے جو دو بھاگ ہیں اور یہ پرکریہ جب تک کی جاتی ہے جب تک آپ کے پاس پانسو گرام مٹی بچ جائے اور اس مٹی کو پولیتھین یا جو آپ کے پاس بیگ ہے اس میں لے کے اپنا خیت کا ڈیٹیل اپنا نام ایڈرس کیس ڈیٹ میں سیمپل لیا گیا نمونہ لیا گیا اور کون سی فسل کسان لینا چاہتا ہے کیونکہ جب تیسٹ ریپورٹ کے بعد جو آپ کا سوائل ہیلتھ کارڈ بنے گا تو اس کی پرامرس اس کروپ کے لیے اس میں انڈیگیٹ کیا جائے تو یہ کر کے آپ اپنے جلائے سطر پر جو کرسی ادھکاری ہیں ان سے مل سکتے ہیں یا آپ کے نجدی کرسی بگیان کے اندر ہیں ان سے مل سکتے ہیں یا آپ کے جیسے کوئی آئی سی آئر انسٹیٹیوٹ آپ کے پاس ہے یا جو اسٹیٹ اگریکلچر انیونسٹیٹیز آپ کے پاس ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ اپنا سیمپل کو رجسٹرڈ کرا سکتے ہیں اب یہ بتائیے گا یہ جو طریقہ ہے کیسے کوٹرنگ جو کرتے ہیں بتائیے سکتے ہیں یہ جیسے آپ اس کو اچھے سے مکس کیا اور اس کا جیسے چار باغوں میں کر کے یہ آمنے سامنے کے جیسے اٹھائے پھر مکس کیا تو یہ جب آپ کا پانسو گرام کے لگ بگ مٹی رہ گیا تب اس کو اس میں ڈال کے آپ لے جا سکتے ہیں پھر لے میں اس کا پھردر پروسسنگ ہوتا ہے جیسے کوئی کنکر پتھر یا آپ کا کوئی روٹس کا ہے اس کو اس میں سے نکال کے اس کو کیا جاتا ہے وہ آپ کا ملوک ٹیسٹ کے لیے اپیوکت سیمپل ہوتا ہے ایک کالر ہم آئیے بات کر رہیتے ہیں شیوکمار سے اتر پردیش سے ہم آئیے ساتھ فلائن پر موجود ہیں ہلو شیوکمار جی سواغہ تھے ہلو کسان میں بتائیے سوال کیا ہے ہلو ہلو سر جی نمزکار سر نمزکار سر میں سوکمار بول رہا ہوں سر جی سوال بتائیے سوال یہ ہے سر کی مکھی کے پریشنر سے ہم لوگ جیسے کسانوں کو اسے لاب کیا ہے اور یہ پریشنر کہاں پر ہوتا ہے کیا پرکیریہ ہے سر اچھا کون سے چلے سے بات کر رہے ہیں پودر پردیش کے سب سرجابات سے بات کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی سر لاب کیا کیا ہے آپ یہ جانا چاہتے ہیں یہاں پر سر ابھی کوئی پریشنر اسے کرا تا نہیں ہے یہاں پر کوئی 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 جانکاری ہے نہیں کی مکھی پریشنر کہاں پر ہوتا ہے کیسے کیا ہوتا ہے جی جی بلکل اسی لئے ہم نے اس کاری کرم کو رکھا ہے شیف جی بلکل آپ لوگوں کے لئے اس کاری کرم کو ہم نے رکھا ہے تاکہ آپ کو جانکاری مل سکے یہ بتائیے ابھی اس بار کون سی فصل لی تھی آپ نے ابھی تو سر کیوں تھا سر اور آگے کیا سوچ رکھا سی فصل لینی ہے اب آگے سر ڈھان لگانا ہے سر ٹھیک ہے ڈاپٹر سب کیا بتانا چاہیں گے فیضہ بات سے ہاں تو سی کمار جی جیسے آپ بتا رہے ہیں آپ کے نزدی دیکھو فیضہ بات میں بھی کرسی وشبیدیالہ ہے اور وہاں پہ جو آپ کا جلائش طرح پہ کرسی ادھکاری بھی بیٹھتے ہیں آپ جیسے ابھی ہم نے بتایا گیا کہ سیمپل کیسے لیں سیمپل لے کے آپ دیکھو تھوڑا سا آپ کو آگے آنا ہوگا اور کرسی ادھکاری اور جو آپ کے یونسٹی ہیں اور وہاں پہ آپ جائیں گے آپ کو پوری آپ کو جتنے بھی سوچنا ہے کیسے سیمپل سیمپل لینے کا ہم نے جیسے بتایا پھر بھی آپ چاہیں تو جیسے ہمارا جو بھارتی کرسی انسانسطان ہے اس کی آپ ویب سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس پہ بھی ہم نے رکھ رکھا ہے سیمپل لینے کا پرامرس ساتھ ہی ساتھ ہم تصویروں میں بھی دکھاتے رہیں گے جی لاب کیا یہ جاننا چاہتے ہیں لاب اس سے یہ جیسے مالو آپ کو معلوم نہیں کہ ہماری مٹی کو کیا سے یہ انہوں نے گہوں کی جیسے بھی فصل نہیں تو گہوں کی فصل میں جیسے آپ نے جیسے آپ نے جیسے تر کسان بھائی کیا کرتا ہے نائٹو جن اور فرس فروس کا یوپیو کرتے ہیں جبکہ ہماری آج کی آج کی استیتی مٹیوں کی یہ ہے کہ پانچ سے چھ پو سکتتوں کی آو سکتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کی جو اوپج کی جو لیول ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے جیسے آپ کو آج کی ہم اتر پردیش کی دیکھیں تو جیادہ تر جو ہماری مردائیں ہیں اس میں سلپھر کی کمیاں ہیں جنگ کی کمیاں ہیں جستہ کی کمی ہیں ہمارے بورون کی کمیاں ہیں اور پوٹاز کی کمیاں ہیں جبکہ کسان اپنے لیول پر جتنا بھی آپ دیکھیں گے وہ نائٹو جن اور فوسفورس کا یو پیو کرتا ہے تو اس سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جو نائٹروجن کا وہ ایکسس یوز کرتے ہیں تو اس کی ماترہ کم کی جا سکتی ہے جس سے اس کی گنووٹا اور اوپج کم ہو بلکول تو شیف جی یہ ہے کہ ابھی جیسے کہ آپ نے گیوں کی فصل لیتی اور اگر آپ سوائل ہیلتھ کارٹ بنوائیں گے اور جان سکیں گے کہ آپ کی مٹی میں کون کون سے پوشک تتو کی کمی ہے آپ کو کس کا کتنا کتنا ڈالنا ہے کیا ماترہ ہونی چاہیے اگلی فصل کے ساتھ سے مٹی کو کیسے تیار کرنا ہے یہ سب جانکاریاں جو ہیں آپ کو سوائل ہیلتھ کارٹ کے مادھیم سے ملتی ہیں اور کہاں اس کے لئے آپ سمپر کر سکتے ہیں کیسے اسے بنوائے سکتے ہیں یہ جانکاری بھی ہم نے دی باقی ابھی کارکرم باقی آپ ہمارے ساتھ بنے رہے کچھ اور جانکار یا نکل کر آپ کے سامنے آئیں گی اس بیچ کالر ہے ایک رتن چند جنہوں نے جمہو سے میں کال کیا یہ بات کر لیتے ہیں رتن چند سے جس کے ہلو جی نمسکار جی نمسکار بتائیں آسر آسر میں سر میں جمہو سے گزارت کارا ہوں جی جی میڈم جی ایسا ہے کہ میں آپ کو سچائی بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ پروگرام دیتے ہیں جمہو سے یہ سب بکواس ہے کوئی گرید کی سنائی نہیں ہوتی جی کیا آپ تک میری آواز پہنچ پا رہے ہیں چلے لگتا ہے کچھ شکایتیں ہیں رتن جی کی رتن جی آپ ہمارا کاریگرام دیکھیں ہمارا مادیم یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ تک جانکاریاں پہنچائیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ کہاں سے آپ کو سویدھائیں مل سکتی ہیں تاکہ آپ وہاں تک پہنچ سکیں اور اس کا لاب اٹھا سکیں کیونکہ ہم صرف ایک مادیم ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ یوجناؤ کے بارے میں اور جو بھی کرشی سے جڑے ہوئی انہیں باتیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا سکیں اگر آپ کی کوئی شکایت ہو تو آپ ہمارا جو ایمیل ایڈریس ہے کاریگرام کے انت میں ہم فلیش کریں گے اس پر اپنی بات بھی لکھ سکتے ہیں بہرحال اسے کے ساتھ ہی وقت ہے لوکیسان میں چھوڑے سے بریک کا سندر روپ رنگ آکار دے سوپن کرے ساکار سوچ رکھ پچ دتو کو دھراکہ کرے وکار دیکھئے پرکرتی کی اور ہر گروہ صبح نو بچ کا تیس منٹ پر اور بریک کے بعد ہلوکیسان میں ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے آج ہم بات کر رہے ہیں مردہ سواثتی کارڈ کے بارے میں یعنی سوائل ہیلتھ کارڈ اور ساتھی ساتھ مردہ سوری کرن کے بارے میں یہ ویدھی کیا ہے کیسے اس سے ہمارے کسان لاب لے سکتے ہو اور اس سمیں کیوں یہ مہتپون ہے ان سب ہی بندوں پر ہم لگاتار چرچہ کر رہے ہیں اور اب میں ڈکٹر دا سب سے سمجھنا چاہوں گے کیونکہ ہم کچھ باتیں اس سے جوڑے بھی کر چکے تھے لیکن کچھ بھاگ باگی تھے جیسا کہ آپ نے بتایا کی الگ الگ سیکشنز میں آپ خیت کو ڈیوائٹ کر لیں یعنی جو کچھ چھوٹے چھوٹے کر کے صحیح بکت پر جھوٹا ہونے کے بعد پلتھین ڈالے اور پلتھین ڈالنے کے بعد چاری طرح پلتھین کا مٹی کے ساتھ اچھی طرح ڈھاگ دے جیسے اس میں جو air pockets ہے چھوٹا چھوٹا بائیو کا پکٹس بن جاتا ہے اس کو نکال دے وہاں سے اور اس سے سوری کرن آچھا ہوتا ہے اور اس کا تابمان بھی جیسے پریابرن میں کریم چالیس ڈگری سنٹیگری تابمان ہے تو سنن سے پانچ سنٹی میٹر گہرہ تک مٹی میں کریم دس سے بارہ ڈگری کا بڑتری ہوتا ہے کریم پچاس چالی سے پچاس بابت تک تابمان چلا جائے گا اور اس سے نیچے جو ہے پانچ سے دو سنٹی میٹر تک جو گہرہی ہے مٹی کا اسی میں کریم کم ہوتا ہے جیسے سات سے آٹھ ڈگری کا زیادہ بڑتری ہوتا ہے تو گہرہ بارنے کے ساتھ ساتھ اس کا سوری کرنے آئیں گی اس پولیتھین سے جو مٹی ہے اس کے اندر جمع ہو جائیں گے اور تابمان بڑھ جائے گا اور مٹی میں جو اس سے جو تابمان جو بڑھ جاتا ہے مٹی کا تو اس سے ہمیں بہت ساری فائدے چلی فائدے کون کون سے اس پر بات میں کروں گے لیکن اس سے پہلے کالر ہے نمسکار رام نیواز جی بتائیے سوال کیا ہے میڈم میرے ایک سوال ہے جیسے مٹی کی چیک کرواتے ہیں وہ کتنے ٹائم باد میں آپس چیک کروانی ہوتی ہے دوبارہ مطلب کتنے سامنے بعد دوبارہ ٹیسٹ کروائیے جانا چاہتے ہیں دوسرے پرشنی کیا ہے آپ کا ایک اور ہے میڈم جو جو سیمپل لیتے ہیں وہ مٹی سوکی ہونی چاہیے بہت اچھے پرشن ہے آپ کے رام نیواز جی ایک میڈ بہت اچھے پرشن ہے میرا جی بتائیے جو ملچنگ وغیرے لگاتے ہیں میں نے انار اور نیمبو کے پیڑ پوزے لگا رکھا ہے کافی ملچنگ لگانے کا ٹائمینگ کیا سوڑیا میں لگائی یا شام کو لگائے ملچنگ جی 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 پہلے ان کے دو پرشن ہے بتائی جی انہوں نے پہلا کوششن پوچھا آپ سیمپل کو لیں تو یہ بہت بڑیا ہے جب مٹی میں تھوڑا نمی ہو ملہ اس میں موششر ہے تب سیمپل لینا چاہیے ملہ پھول گلی نہیں ہو لیکن جی جی موششر جس میں مٹی لے سکتے ہیں کیونکہ راجستان جو عطل پرشن ریتلی مٹیاں ہیں تو بہت ضرور یہ ہے جس سے آپ کو 015 سنٹی میٹر کی لے سکتے ہیں دوسرا ان کا کی جی اس سیمپل کو لے موششر کو کیونکہ ultimate جو پریکشن ہوگا وہ تو ڈرائی سوئل کا ہوگا تو لینے کے بعد چاہیں تو اپنے لیول پر سکھا سکتے ہیں مٹی کو مٹی پریکشن پریوک سالہ ہیں وہ اپنے لیول پر پہلے ایر ڈرائی کرتے ہیں پروسسنگ کرتے ہیں اس کے بعد ہی ٹیسٹ کرتے ہیں لیکن لینے وقت موشش رہے تو بہت بڑی ہے دوسرا سوال تھا ان کا ملچ کب کریں تو جیسے ملچ کا یہ ہے کہ جیسے آپ نے دوسرا سوال کب کروائیں دوسری بات ٹیسٹ اب جو مٹی وں میں پوسک تتوں میں پریورتن آتا ہے وہ بہت پھاشت نہیں آتا ہے اس سے دو سے تین سال کا گیپ دے سکتے ہیں اور تین سال کے سوال پھار سوال میردی سوال سوال میں کیا بہت ہوئی تو یہ جاننے کے لئے ان کو ہر تین سال کے ملچ مطلب یہ پرینیل crop سے بول رہا تھا نی فروٹ انہوں نے پوچھا تھا نیبو کے بارے میں نیبو ملچ ملچ یہاں پہ باغبانی طریقہ کا کھیتی ہو گیا جیسے نیبو کا پیڑ ہوتا پرینیل ٹائپ کا پلانٹ ہے تو اس میں پولتھین کے جو ملچ دوسرا جو سمیہ جانا چاہتے دن میں کس سمیہ کرے جی دن میں ایسا کوئی ٹائم نہیں ہے جو کرنے کے لئے کیونکہ ہم جو آج بات کر رہے ہیں ہم ملچ سوری کرنے کے بات کر رہے ہیں اس سے ہم دوسری طریقہ فائدہ لینے کے لئے بات کر رہے ہیں اور انہوں نے جو جو فسل کا op سیس ہے اس کا ملچ کرے تو صحیح رہے گا کیونکہ اس میں تم من کا بڑھانے سے کوئی فائدہ جگہ دیوین کم کرنا ہے تو ہمارا جو ایک میٹی کا کلر ایک میٹی میں ڈھلان یہ دیکھتے ہوئے ہم کو سیمپل کا جو ایریہ ہے وہ ہم کو decide کرنا ہوتا ہے لیکن maximum ہمارا سب یونی فرم ہے تو ہم پانچ اکڑ تک ایک سیمپل ہم لے سکتے جیسے آپ کا جو اپنے یونیٹ فکس کیا جو ایریہ فکس کیا ایک سیمپل کے لیے اس کو بورڈر سے 2 میٹر آپ کو چھوڑنا ہے میڑوں کے پاس سے اور جیسے بیچ میں کوئی برکچ ہے یا کوئی بیلڈنگ ہے تو اس سے 2 میٹر جو ایک اوپن ایریہ ہے اس میں سے لگ بگ 15 سے 20 جگہ سے آپ کو مٹی کلیکٹ کرنا ہے اور جیسے آپ نے بتایا گہرائی کا جیسے گہرائی آپ کا سیزنل جو جو ایک سیزن میں ختم ہو جاتی ہیں جیسے سیریل ہیں ہماری پلس ہیں یا فلور میں بھی آپ کی ایسی ہیں جو ایک ہی سیزن میں ختم ہو جاتی ہیں ان کے لیے 0 سے 15 سی گہرائی کے لیے لیکن آپ کا جیسے جو کئی ورسوں تک چلتی ہیں ایسی فصل آپ لیتے ہیں یا بھاگوانی فصل لگاتے ہیں تو اس میں میٹی کی ہم کو پروفائل سیمپل چاہی ہے اس میں ایک میٹر کا جیسے ہم چیار پانچ گھڑے بنا رہے ہیں تو جیرو سے تیس والا ہم کو ایک جگہ اکھٹا کرنا ہے اور تیس ساٹھ والے کو ایک اور ساٹھ سے نبوے والا تو اس طرح سے ہمارا ایک ایریا سے تین سیمپل ہوگا جی 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 دھیان دیں جو سیمپل آپ کلیکٹ سے آئے بات کرتے ہلو ہم جی نمسکار یشبیر جی بتائیے سوال جی ہمارا سوال جی مٹی کی پرخ کروانی ہے مٹی کی پرخ کروانی ہے جی جات تو کیا جاننا چاہتے اس بارے میں ہم جاننا جاتے ہمارے یہاں لکھین پرچی میں کہاں ہوتی نگاسم تصیل لکھین پور لکھین پور جی تو جسویر جی آپ جائیے اور وہاں پہ جو کرشی ادھکاری ہیں ان سے آپ ملیئے اور وہاں پہ بھی آپ کا ملو نہیں سولیوشن ملتا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کوئی تو آپ ہمارا جو بھارتی کرشی سندان سندھان ہیں وہاں پہ بھی کاری چاہے کو سمپر کر سکے ہاں تو جیسے ملو آپ جیسے آپ کا جو بھارتی کرشی سندان سندھان کا بھی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ہمارا ٹول فری نمبر بھی اپلبد ہے کسانوں کو پرامرز ملتا ہے اس سے بھی جان کر لے سکتے ہیں ہمارا کسان جو کال سنٹر ہے اس سے بھی جان سکتے ہیں اپنا جو جو اپنا جلا جو کرشی ادھکاری ہے تو اس کے پاس اپنے نیر جو دوسری پریوک سالہ ہیں ان کے بھی وہاں پر پورا انفرمیشن اپلبد ہوتے منسوخ ہے کالرر احمد آباد سے آئیے بات کر لیتے منسوخ جی ہلو جی منسوخ صاحب بتائیے کیا سوال ہے اچھا میں کیا بولتا ہوں کہ ہماری پاس ساتھ اکر جیمین ہے جی تو تھوڑا خارا مٹی ہے باریس پانی سے پکتا ہے اور باوڑی گاڑی کو خارا پانی انگلتا ہے میٹھا بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا جیمین کو پی ادھک ہے تو اس میں سوائل ہیلتھ کارڈ سے کوئی ان کو لاب ہو سکتا ہے کیا کریں اس کا جو سوائل ہیلتھ کارڈ میں بھی ہم جو مٹی میں جو بکار ہے اس میں دو طرح کا بکار ہے جیسا وہ بول رہے ہیں تو احمد آباد کا جو ایریا ہے جو میرا جتنا knowledge ہے اس میں لونی اتا میں زیادہ گرس دیتا ہے اس میں جو ایسی کی جو الیکٹر کنڈیکٹیویٹی ہے وہ بہت ادھک ہوتی ہے تو اس کا جو کرنے کے لیے ہم کو سب سے پہلے جو کہہ رہے ہیں کہ پانی بھی لونی ہیں تو ہم کو اچھا پانی کا سروت ہم کو پہلے تلاس کرنا ہے تو ہم کو برسات کا پانی ہے اس کو اکھٹا کر کے اس کا بھی ہم اپیو کر سکتے ہیں ایک اچھی گھنبتہ والی کھا دو کیونکہ آج کل کیا ہو رہی نا جو کھاد ہیں جو اپلپد ہیں ان میں بھی جو آپ کا سالٹ ہے ملہ بہت ادھیک ہے تو یہ دو چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم ان کی اس کو صدار سکتے ہیں بکار کو چھاری پن ہیں تو چھاری پن میں جیپس اور جو ہمارے جیوی کھاد ہیں اور ہمارے جیسے ڈہنچا ہے سنیپ ہے ایسی کھروپ بھی ہم ھگا کے جیسے ان کو ہری کھاد کے روپ میں ہم اس ہی دبائیں ہری کھاد رہتی موسیسٹر بھی رہتا ہاں تو اس سے کیا ہوتا ہے جو اس کے عمل کی ماترہ ہوتی ہے سنیپ موسیسٹر دیاریکٹ توس میں رہتا ہے جیسے چونہ کہتا ہے اور اس سندر میں اور ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ میدہ سوری کرن بول رہا ہوں اس کا بھی report ہے جہاں پہ میدہ سوری کرن ہوتا ہے رہا ہاں پہ جو سیلائنیٹی جو میتھی کا لبنیتیا اس میں بھی 30 سے 40% تک کام ہو جاتا تک کام ہو جاتا تک کیونکہ جو اوپر میں جو جمع ہوتا ہے نا میتھی کا اوپر میں وہ کام ہو جاتا ہے کام ہوتا ہے میدہ سوری کرن پتل صاحب ایک مردہ سوری کرن ہم بات کر رہے تو جو ورش جل سنشین سنشین ویدھی ہیں جل سنرکشن کریں اس پانی کا استعمال آپ سیچائی میں کر سکتے اور سیچائی کرنے کی بہت بہت آدھونک طریقے آ رہے ہیں یعنی جنہ ہم کہتے مائکرو ایرگیشن فہوارا ویدھی اور ٹپک سیچائی ان کا بھی آپ لاب اٹھا سکتے ہیں استعمال کر سکتے پانی بھی کچھ جیسے ایگرو فوریسٹری کا جیسے اپنے فسل لینا چاہتے کچھ جو آپ کا جو ٹری ہے جو وہ لگا سکتے ہے اس میں جی جی ٹھیک جی بتائیے کیا سوال ہے ہمارا سوال یہ ہے ہمارے کھٹ میں رے ہو جاتا ہے رے ہو جاتا ہے رے بھولتے ہیں رے آج جی جی اس میں کچھ پیدا نہیں ہو جگہ پہ ملے گا جی مٹی چیک کرانے سے کچھ فائدہ ملے گا یا کوئی اور طریقہ ہے اس ملے گا لیکن میرا ایک پرامر سیک آپ کو پانی اور مٹی دونوں آپ کو جانچ کرانا چاہیے کیونکہ جو یہ سالٹ جو ہوتا ہے جو نمک کی ماترہ ہوتی ہے وہ پانی کے تھرہو آتا ہے پانی میں لغنی تب بہت ادھیک ہے تو آپ جو بھی آپ منیجمنٹ کریں جو ملے گا اور اس کے آدھار پہ آپ کو پرامر سے ملے گا کی کتنا آپ اس کو لیچنگ کریں کتنا اس کو آپ سرپیس واسا اٹھ کریں اور اس کے دوارہ آپ کر کے اور پھر کچھ جو ہماری جو لاؤن نیروضی جو کروپس ہیں جیسے جو وغرہ ہے یا دہنچ وغرہ یہ تھوڑا سا ڈ کرنا چاہتا ہو جو ہمارا کارنال میں ہے Central Soil Salernity Research Institute ہے تو ان کو اس کے بارے میں اچھی جانکری دے سکتے ہیں ان سے تھوڑا سمپر کرے تو کونسا کونسا پوٹ لگانا ہے کونسا variety لگانا ہے اس کے بارے میں کیونکہ یہ جو مٹی کا بات ہو سلا جو وہاں سے لے تو سب سچ رہے جی طورن پٹیل ہے 36 گھر سے آئیے ہم بات کرتے ہیں hello جی طورن جی بتائیے سوال کیا ہے جی 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 نمونہ کہا کہا پہ لینا ہے پٹیل صاحب لگتا ہے آپ ہمارا کارکرم شروع سے نہیں دیکھ رہے کی اس بارے ہم پہلے بتا چکے لیکن پھر بھی کوئی بات ہے آپ کے لئے دھو را دیں گے جی پٹیل صاحب آپ نے بتایا آپ کا area 1 اکڑ ہے تو ایک اکڑ میں پہلے یہ جانچ لیں اس میں کوئی مکان کوئی برقش یہ نہیں ہونا چاہیے تو کلیکٹ کر کے اچھے سے مکس کر لیجیے اور جیسے بتایا گیا کہ کوارٹرنگ کے دوارہ اس کو لگ بگ 500 گرام مٹی آپ چاہیے اور وہ آپ اپنے جو آپ کے نزدیک جو بھی مٹی پریکشن پریوک سالہ ہے وہاں پہ پہ پنجکرنٹ کرا سکتے ہیں جی چلے اسی ہمارے لئے وقت ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کا اب بہت ساری بات باقی ہیں اور ان جان کاریاں بھی ہم لیں لیکن تھوڑا سنتظار کرنا ہوگا آپ ہمیں کال کرتے رہیں تراند بریک کے بعد آپ سے بات کریں گے بریک دیکھتے رہے لکی سان آپ کی جی ون شیلی اور جینے کے انداز کو ڈٹولتا کار کرم جہاں ہر درد کے ہم درد ہوتے ہیں ہم اور پوچھتے ہیں آپ سے کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ جی کو ایک نئے انداز سے جوڑتا ایک جیان برد کار کرم کیسے ہیں آپ رویوار صبح 10 بجے دیری کسان پر مرد برے مرد مرد سوست کار اور ساتھ ہی کیسے آپ مرد صور کرن کریں اس کے بارے میں ہی جان کار دے رہے آج ہم 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 دونوں ویشے ہیں جسے دلے ہوئے ویششک انسٹوڈیو موجود ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ابھی بھی کچھ سمیں باقی ہے چلی آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ بتائی جیسے اپنے سارے کرن کی بات ہمیں بتائی تو یہ جو پولیتین جو آپ نے بتائے جو جللی کی جو شیٹ ہے یہ کہاں سے پرابت ہوگی اس کے معنق کیا کیا ہے اس کا جو ہے پولیتین شیٹ مارکٹ میں اپلوبد ہے اور اس کے جو میں بولا سٹینڈرز جیسے ہم زیادہ موٹائی بالا بھی نہیں لے سکتے اور زیادہ پتلی بھی نہیں لے سکتے تو اسی لئے ہم تھکنیز جیسے پچاس سے سو مائکرون تک لیتے ہیں کیونکہ زیادہ پتلی پولیتین استعمال کرے تو جلدی پھار جاتا ہے کیونکہ دیمیج ہوتا ہے کیونکہ گرمی میں آدھی آتا ہے چیڑیا پر لکسان کرتا ہے کتا نے پھار دیتا ہے اس کو تو اسی طرح بہت سارا فیل میں لکسان ہوتا ہے تو اسی لئے ہم ایک ریکومنڈ ڈیٹ جو تھیکنیز جو اس کا پہنٹ آئی پچاس سے ساٹھ مائکرون پچاس سے ساٹھ مائکرون اور زیادہ سا جیسے پار درس بھی پولیتین بول رہا ہے جیسے ٹانسپارنٹ پولیتین اس کا تھوڑا استعمال ہونا چاہیے اور جو ٹائم کتنا سمائے تک اس کو فیل میں رکھنا ہے تو اس کو ہم جیسے چار سے چھے خپتہ تک بولتے ہیں لیکن کبھی کبھی کیونکہ اس سے ہمارا جو ایک برس جیوی جو ہے برس جیوی جو خرپتبار ہوتے ہیں اس سے آپ کا جو سترکیمی یا نماتورد ہے اس کے بعد آپ کا فپندی کوابک فپندی کوابک اور کیڑا کا جو انڈے بغیرہ سب جو ہے خرپتبار کے بیج بغیرہ یہ سب اس سے نسٹھ ہو جاتا ہے لیکن کچھ خرپتبار تھوڑا ڈیفیکالٹ ہوتا ہے اور نہیں ہوتا جیسے آپ کا مو تھا ہوتا ہے اور جو بھیجٹیٹیو پروباگیشن مطلب جو دوسری طریقہ سے اپنا پروباگیٹ کرتا ہے تو اس خرپتبار کے لیے تھوڑا سا ہم سمائے کو بڑا سکتے ہیں لیکن وہ سمائے دیکھنا ہے جو اتنا سمائے اپلوبد ہے کی نہیں ہے اور زیادہ تک میت جون کا مائنے میں ہمیں کرنا ہے تو میت مائنے شروع کرے یعنی بارش ہو اس سے پہلے ہاں اس سے پہلے ہے لیکن بیچ میں بیچ میں بارش ہو جاتا ہے تو اسی لئے سولاریس جو آپ کا مریضہ سوری کرون کا تھوڑا پروباگ میں کام ہو جاتا ہے لیکن اسی لئے ہمیں اس کا جو عبدی ہے اس کو تھوڑا ٹھیک ہے دیویندر چودھری ہے کالر اتر پردیش سے آئیے بات کرتے ہیں ہلو دیویندر جی ہلو نماتے میڈام جی نمازکار بتائیے سوال کیا آپ کا پہلے ٹیلی ویژن کی آواز کام کر دیں کر رہا منام بتائیں ہمارا سوال ہے جو ہمیں نمونہ لینا ویاکار کا تو وہ ینتر ہمیں کہاں سے مل پائے گا اچھا آپ آپ کا کہنے مطلب نمونے لینے کے ینتر کے بارے میں جو ہم تصویروں میں دکھا رہے ہیں جی 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 میڈام جی دکٹر صاحب کسی ینتر کی جذرورت ہے کیا نہیں جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ساید ویاکار تو آپ سمپل ہی اپنا خورپی یا جو آپ کا کسی جو آپ کے گھر پہ آولیبل ہے اسے بنا سکتے ہیں اور جو ہم اس میں دکھا رہے ہیں وہ ٹیوب اگر ہے تو یہ ٹیوب اگر کسان بھائیوں تک ساید نہیں آولیبل ہے کیونکہ اس میں آپ کو ویاکار نہیں بنانا ہے یہ سمپل ہی آپ کو 0 سے 15 سنٹی میٹر مٹی میں insert کرنا ہے لیکن آپ جو ویاکار جب آپ خورپی یا کسی سے لے رہے ہیں تب ہی آپ کو بنانا ہے اور وہ آپ کے ہر کسان کے گھر پہ آولیبل ہے یعنی کچھ ملا کے ایسا ہے کہ ایک ریکٹینگولر ٹائپ کی پی شیپ میں بنا ہے ہاں سوائل کا ایکچلی جب ہم سوائل کو ڈک کریں گے تو وہ اس طرح بھی سیپ ہونا چاہیے جیسے ہم یہاں سے ایک سے دو سینٹی میٹر کا سلائس لے سکتے ہیں اور اس کی تھکنیس اوپر سے نیچے تک ایک رہنی چاہیے یہ ہمارا وہ ہوتا ہے اس میں اور وہ کیا ہوتا ہے نا جیسے ملو آپ ایک دام سیدھے طریقے سے ہم خورپی یا کسی سے لے نہیں سکتے کیونکہ اس میں پھر سپسے ایک سے دو سینٹی میٹر کا جیسے اوپر سے لے کے نیچے تک ایک اکوال ٹھکنے سے آپ مکتے لے سکتے ہیں ہیرالال جی کالر ہے بیہار سے آئیے بات کرتے ہیں ہیرالال جی سے ہلو ہلو ہیرالال جی کیا مجھے چن پا رہے ہیں ہی جی بتائیں سوال بتائیں اپنا میرا آم ہم بیہار سے بھول رہے ہیں اورنگا وزیلا سے جی اورنگا وزیلا سے بھول رہے ہیں بیہار سے جی سوال بتائیں میرا سوال ہے میرا سوال ہے میرا سوال ہے ہم سوال ہلو جانت کاج بنانے کے لیے جیلہ میں گئے تکریسی پر اکاری پر جالا ہے ہم وہاں جانے کے بعد ہم جانت کے بارے سوچے پر اکسالہ میں جا چکے تو وہاں بتایا جاتا ہے کہ جب بھی جانت ہوگا تو وہاں پہ آپ کا پنچائت میں گریڈ بنے گا تو سوال ہلو بلوک سے جائیں گے گریڈ بنائیں گے اس کے بعد ہی جانت ہوگا اور یہاں پہ ابھی گریڈ بنا نہیں ہے میرا پنچائت میں تو ہم لوگ سوال ہلس کارڈ کیسے بنوائے سوال ہلس کارڈ کیسے بنوائے یہ جانا چاہتے ہیں ایرالال جی جو آپ کو جن ادھکاری سے آپ ملے ہو انہوں نے ہماری جو گورنمنٹ کی اسکیم ہے اس کے تحت جو نمونہ ہم اکھٹا کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے لیکن آپ جیسے گریڈ کے بگر بھی آپ اپنا کھیت کا نمونہ لے سکتے ہیں اور آپ ماں کے جو کرسی ادھکاری ہیں آپ کے ان سے کہہ کے آپ اپنا الگ سے بھی آپ بنوا سکتے ہیں کیسے بنتا ہے اس وائل ہیلتھ کارڑ یہ جانا چاہ رہے ہیں آپ جیسے ہم نے کہا کہ آپ کو اپنے خیش سے نمونہ لینا ہے نمونہ لے کے آپ لیب میں جائیے ان سے بتائیے کہ ہمیں گریڈ نہیں ہمیں ہماری مٹی کی جاج کرانی ہے تو ایسا کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ آپ کو گریڈ بنے گا تب ہی آپ کا سیمپل جائے گا آپ اپنا سیمپل آپ ڈائریکٹ کچھ نہیں ہے کہ آپ اپنا کوئی ڈائی اور یہ لیکن جو گورنمنٹ اپنے لیول پر نمونہ اکھٹا کر رہی ہے اس میں گریڈ ہے تو اس کے تحت بھی آپ سیمپل آپ کے پاس ہے بھی سوائل ہیلتھ کارڈ اس طریقے کا ہی ہوتا ہے ہاں جب وہ اپنا نمونہ پنجکرت کریں گے اور اس کی جاج جو وہ فچلیں ہوگائیں گے اس میں پرامرس دیا ہوگا اس میں کتنا اروبرک ڈالیں مردہ میں کوئی بیکار ہے تو کیا اس کو ستھارنے کے لیے کیا کیا جائے بھی خدوں کی ماترہ کتنا کریں وہ سب کچھ اس میں دیا جائے جائے ہم پھر کہیں گے کہ آپ ہمیں کال لگ جیسے آپ کا نمبر لگے گا ضرور آپ کے پرشن کو شامل کریں گے جیسے ہم لگا تھار بات کر رہے اور بہت جگیا سا بھی کسانوں کے بیچ میں آپ سمجھنا چاہوں گی جو ہماری کسان جو سیمپل لے کر جا رہے ہیں اس کے بھی کوئی لیمیٹ ہے کی وہ کتنے بار لے کر جا سکتے ہیں اگر مالی جے ایک بات گھڑ بڑ ہو گیا تو اس کے بات کیا کریں اس کے بارے مجھان کر دیجی جیسے ماللو انہوں نے سیمپل لیا جیسے ہی وہ پری یوک سالہ پہنچیں گے جو پری سالہ کے ادھکاری ہیں ان سے تھوڑا جا چیں گے سیمپل لیا ہے وہ پروپر طریقے سے لیا یا نہیں لیا سپوز انہوں نے کوئی گلتی کیا اور کئی بار کسان بھائی کیا کرتے ہیں ایک جگہ سے مٹی اٹھایا اور پولی تھین بھرکے پری پہنچ جاتے ہیں تو ایسا نمونہ ان کو ریال پکچر نہیں دیتا ہے اس میں کتنا پوسکت اپلپد ہے یا کیا بھکار ہے کیونکہ ہم جتنا ایریہ ہے اسی مٹی سے ریپریجنٹ کر رہے ہیں تو پہلے سب سے بڑی بات جو ہم بتا چکے ہیں اپنا پورا جو ایریہ ہے اس کو ریپریجنٹ کرنا ہے گا ان کا اپنا خسرہ نمبر پھل نمبر بتائیں گے تو اس کے بعد کسان بھائیوں کو ملہم میں سمجھتا ہوں ان کو دیکھو تین سال تک انتجار کرنا چاہیے مٹیوں میں اتنا جلدی پریورتن ہوتا نہیں ہے جیسے آج انہوں نے اپنا پریکشن کر آیا اور اگلے سیزن میں پھر پریورتن کرائیں تو اسے کیونکہ ایک تو پریورتن سال پہ بھی انیسیسری دبا پڑے گا لڈ بھڑے گا ورک لڈ بھڑے گا تو اچھا ہے کہ ان کو تھوڑا تین سال انتجار کرنا چاہیے جسے دوسرے کسان بھائیو یعنی جسے ایک بار ہو چکا کروا کسان لیکن وہ کارڈ سمحل کر رکھ کارڈ اس میں جتنی بھی جو پرامرس دی گئی ہیں ان کو تین سال تک فولو کریں جس جس فضل کے لئے گوپال مہاراشترو سے ایک اور کالر بات کرتے ہیں گوپال جی نمسکار گوپال جی پریشن بتائیے نمسکار جی نمسکار اپنے ہیل کارڈ کتنے دن تک رہتے اور جو کم ترتا رہتے جی 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 دھین کی آپ نے پہلے پوچھا کہ مانے تک ہے یہ جانا چاہ رہے اور جو کم ترتا رہتے دھین کی دوسرے سوال آپ سمجھ نہیں آرہ پھر سے بتائی جو ہیل کارڈ پایا ہیل کارڈ میں جو کمی بتائی جاتی ہے جی 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 کمی کو پورا کیا جائے ہا 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 اچھ میرے خیال سے جانا چاہتے ہیں کہ کب تک اسے مانا جا سکتا ہے کب تک اس کی سکتے ہیں کہ پرا سنگ تا رہے گی اور دوسرا کمی کو کیسے دور کریں گوپل جی جی ہم اب آپ کو بتائی تھے جو یہ آپ کو ایک بار کارڈ ملا اس کو آپ تین سال تک کیونکہ آپ نے پہلے پوچھا گیا کہ ہم آنے والے سمیے میں یہ ہم اگھیں گے تو وہ فسلوں کی پرامرس آپ کو اس میں فٹلائجر کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس میں جیسے آپ کا جنگ ہے تو آپ کے پاس جنگ سلفیٹ آپ کا بھلے بھلے اس کی پرامرس دی گئی ہے آپ کا بورون کی کمی ہے تو بور ایکس کتنا ڈالیں اس کی پرامرس بھی اس میں دی جائے گی آپ کا ایسے جو بھی پوسک تتکی کمی ہے اس کی آپ کو اس کا جو فٹلائجر ہے جس سے بورون ملے گا یا سلفر ملے گا یا جنگ ملے گا اس کے ساتھ کتنی ماترہ پر اکر دیا جائے یہ سب اس کارڈ میں جو آپ نے بتایا آویلیبل کرا جائے گا تو اس میں بھی سرکار کی طرف سے کوئی اور مدد ہے اگر سوئل ہیلتھ کارڈ کی آدھار پر کسان اس میں جیسے جو ہمارے بھارت سرکار کی یوجنہ ہیں جیسے ایک آپ کا سوئل ہیلتھ کارڈ ہے اس کے تحت بھی سکشم جو پوسکتتوں کی کمی ہیں تو ان کے سکشم پوسکتتوں جو خریدنے کے لیے مدد دی جارہی ہے آپ کا مٹی میں چھاریت ہے یا آپ کا عملیت ہے تو اس کے صدا رکھ کے لیے جیسے چھاریت کے لیے آپ کو چھونا چاہیے تو ان کے ملوک خریدنے کے لیے پیسے کے لیے پرافدان کیا گیا ہے یعنی اگر ایک Soil Health Card ہے تو ایک طریقے سے بھی لاب ہے ہمارے ساتھ شیب ریشی جی ہیں بیہار سے کالر آئیے بات کرتے ہیں شیب جی سے ہلو 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 نماز شیب جی بتائیے سوال کیا ہے ہمارا سوال جی ہے اس سوال کے ہمارے سوال بات بات گیلی تھی پنی پر گیلی کہ گیلی کھیت نماز جی جی یہ تشویر دیکھا رہے ہیں نالی نہیں اس سیمپل گیلی تھا تو شیب ریسی جی آپ بلکل صحیح کہ رہے ہیں آپ کو مٹی گیلی ہے کیونکہ آپ کو 20 سے 25 دن کا سمیں چاہیے جی سکیں دے سکیں اور اس کی پرامرس آپ کو کم سے کم جو اگلی فصل بھونے سے پہلے آپ کے پاس آجائے لیکن آپ کے پاس جیسے اگر ہے لیکن اگر ہے جیسے پانی بھرا ہے جیسے ہمارا پوسٹ ہول اگر ہے تو ان کی مدد سے آپ لے سکتے ہو لیکن سکھا لیں کیونکہ کیا ہوتا ہے اگر اس کا انتجار کریں گے اس میں لے سکتے اور سمیں بہت کم رہتا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کبھی ایسی بھی سمیشیاں لے سکتے نریندر بیہار سے بات کرتے ہیں سوال بتائیں آم کا باغ ہے جس میں کچھ پرانے پیر ہے تیس ورس سے جا دیتے ہیں کچھ نئے پیر ہیں پاس ورس ورس تو اس کی مٹی کی جنش ہم کیسے کرنا آم کے باغ کی مدے پورا جیسے اب انہوں نے نریندر جی نے پوچھا دیکھو جیسے جو ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے جب بھی ہم باغوانی فصلوں کی جو بات کرتے ہیں اس کا جو شروع میں جو ہم پرکشن کراتے ہیں وہ بہت لابدائک ہے کیونکہ ہم کو ایک میٹر کی گہرائی میں کیا مٹی کا بناو ہے کیا کنکر پتھر ہیں یا اس میں کوئی ایک اسپیسپی گہرائی پر جا کے کوئی طرح کا جیسے کیلسیم کاربونیٹ ڈیپیجیشن ہے یا کوئی اور رکاو ہے تو وہ جاننا بہت جروری ہے بعد میں ایک بار پلانٹیشن کر دیا اس کے بعد مٹی پرکشن اس میں بہت لابدائک نہیں ہوتا ہے اس کے اس میں ہماری لیپ جو ہوتا ہے لیپ ٹیسیو ٹیسٹ اس کو ہم کو کرانا بہتر ہوتا ہے کیونکہ جو پلانٹ میں کتنا کنسنٹریشن ہوتا ہے اس کے آدار پر اس کو پرامرس ملتا ہے یعنی لگا لگا ہے باغ ہے تو اس میں مٹی پرکشن سے زیادہ لاب نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو جو اس کا جو جڑ تنتر ہے وہ آلریڈی بہت گہرائی پر جا چکا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمان سٹوڈیو میں ہیں اور آج کی اتنے وحتپون وشے پر آپ نے مستار سے جانکاری تھی اور ہمارے درشکوں کی بہت بہت دھنے واد اور اسی کے ساتھ ہی آج موں اڑد کی دیکھ بھال کل کا یہ وشہ ہے اور اگر آپ چاہے ہیں تو ہمیں اپنے پرشن ابھی ایمیل کے مادھیم سے بھی آپ پہنچا سکتے ہیں ہمارا ایمیل ایڈرس آپ نوٹ کر اگر کوئی سجھاپ دینا چاہتے ہیں کوئی شکایت ہے تو بھی آپ اس ایمیل ایڈرس کے مادھیم سے ہمیں سمپر کر سکتے ہیں ہلوکسان2015 at gmail.com اور اگر آپ چاہے ہیں تو فیس بک کے مادھیم سے ہمیں سمپر کر سکتے ہیں ہمیں ایسا جھوٹ سکتے ہیں بس کرنا یہ ہے کہ فیس بک پر جائیں سرچ باکس میں ہندی میں ہلوکسان ٹائپ کریں ہمارا آئی ڈ کھل جائے گا جسے آپ فالو کر سکتے ہیں add کر سکتے ہیں اور وال پر اپنے پرشن یہ تصویر یا کوئی ویڈیو جو کی کرشی سمبندی ہو سازہ کر سکتے ہیں اور ہلوکسان کال سینٹر نمبر بھی نوٹ کر لیں اس کاریگرم کے بعد ہی آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اپنے پرشن ریکارڈ کروا سکتے ہیں کال سینٹر نمبر ہے ایک آٹھ شونی شونی ایک ایک تین شونی شونی سوم بار سوشونی بار صبح چھے سے رات دس بجے کے دوران یہ نمبر آپ کے لئے اپلابت رہتا ہے ڈی جی جازت لیکن آپ بنی رہے دور دشن کی ساتھ نمازکار موسیقی